السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساکی و اس کے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایک مسہور نبی حضرت یاہیہ کی حیاتِ طیبہ پر بات کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں حضرت یاہیہ علیہ السلام اپنے والد حضرت زاکریہ علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے آپ کا نام خود اللہ جللہ شانو نے تجویز فرمایا ارشادِ بارک ہے اے زاکریہ ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارہ دیتے گئے جس کا نام یحیہ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں گیا گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا ہی نام یحیہ رکھا گیا اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے حضرت یحیہ علیہ السلام اپنے والد حضرت زاکریہ علیہ السلام کی دعاوں کا ثمر تھے جنہیں اللہ نے بڑاپے میں اولاد عطا فرمائی حضرت یحیہ کی والدہ عیشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہاں آپس میں حقیقی بہنیں تھی زون حضرت یحیہ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ ذات تھے عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا چاہتا ہے نیز حضرت یحیہ حضرت عیسیٰ سے عمر میں چھے ماہ بڑے تھے حضرت یحیہ کسرت سے گریہ و زاری کیا کرتے یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے رکھ ساروں پر نشان پڑ گئے تھے ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھو دے اس پر کھڑے زاروں کتار رو رکھے گئے والدین نے فرمایا بیٹے ہم تین دن سے تمہاری تلاش میں گئے اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے حضرت یحیہ بے حد حلیم رقیق القلب پاک باس عابد و متقی استغناؤ قنات سے سرشار سرم و حیاء کے پیکر اور شیری کا نام تھے نہایت سادہ زنگی بسر کرتے غزہ بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوسی کے لئے کافی ہو انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی زنگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد با تورے غزہ تناول فرماتے پیاس لگتی تو نہر سے پانی پھیلے دے زنگی بھر شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے جبکہ حضرت یحیہ جانوروں کے بالوں کا لباس زیبتن کرتے دیرہ مو دینار تھے نہ کوئی غلام یا باندی کوئی مقصود ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرہ کر لیتے حضرت جبریل آمین علیہ السلام جنگل ہی میں وہی لے کر حاصر ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے کہ بچوں نے حضرت یحیہ کو بچمن میں کہا آؤ چل کر کھیل کود کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم کھیل کود کے لئے پیدا نہیں کیے گئے حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحیہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحیہ کے قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان چار صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکاریہ کا بھی ذکر ہے یعنی سورہ آل عمران سورہ نام سورہ مریم اور سورہ انبیاء اللہ عز و جل نے حضرت یحیہ پر وہی نازل فرمائی اے یحیہ ہمارے کتاب مضبوطی سے تھا اور ہم نے ان کو لڑکپن مہیم دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکس اور نافرمان نہیں تھے اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے حضرت یحیہ ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کا ذریعہ تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا یہ ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درست دیں اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی عقل و حکمت طحارت و پاکیزگی اور پرہیزگری عطا فرمائی گئی اور ان میں وہ تمام خوبیاں یک جا کر دی گئیں جو ایک نیک پارسہ اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے گناہوں نافرمانیوں اور سرکشی سے کو سندور والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام تھے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے تینوں حلتوں میں سلامتیں ملیں یعنی پیدائش کے دن موت کے دن اور یوم حشر دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت واشکناک ہوتے ہیں سو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسی ہو اس پر آخرت کا خیال اس قدر غارب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کریں نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے فرصت ہو تو ایسے شخص کے لیے یہیں افضل ہے کہ شادی نہ کریں اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے جو آدمی نکاح کرنے کے قدرت رکھتا ہو اور جو جیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے ورنہ نہیں انسان ماں کے پیٹ سے ہی نکلتے ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریخ دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی گئے موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حسر کی خول ناکیوں میں گھرا پائے گا پس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے سلامتے کا ایران کیا گیا سورہ آلِ عمران کی آیت انتالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پانچ اس خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے رشادِ باری طالع ہے ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی زکریہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارہ دیتے ہیں جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ قلمت اللہ کرنے والے ہوں گے اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت دور رکھنے والے ہوں گے اور چوتے نبی بھی ہوں گے اور پانچوے آلہ درجے کے شائستہ ہوں گے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ رہی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرمت اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ محص اللہ تعالی کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باب پیدا کیے گئے اس طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباہ خواہشات سے بچنا شامل ہے جیسے اچھا کھانا اچھا پہنا نکاح کرنا وغیرہ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے باظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہیں ہے کہ حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے حضرت حریس اشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ کو پانچ باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا اللہ جللہ شانو نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے ایک اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراؤ مسرک کی مثال اس غلام کسی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے سخص کو دے دیتا ہے اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا لہٰذا یاد رکھو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہیں تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ دو میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جب تم خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ تین میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دیکھا ہے جیسے کسی جماعت میں شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی بے سک روزے دار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر ہے چار میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آدھ بوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے بان کر قتل کرنے جا رہے ہوں اس ناامیدی کے حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے اور اثبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا پانچویں پانچویں حکم یہ گئے کہ دن رات کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے باغ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تاکمے ہو وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے مسند امام احمد حضرت یحیاء کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیا ہیں جو زہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس باقی کو بیان کیا ہے وہ لوگ کے انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ حیرود ایک آیاش شخص تھا جس کے وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی حیرود یاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سرانجام دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کے انفعش حرکات کے خلاف آواز بلند کی اور جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسہ انسان ہیں نیس عوام میں بڑی عزت ہے لیکن بعد شاہ کی داشتہ حیروں دیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئی اسی اثنا میں بادشاہ کی سال گیراہ کے سلسلے میں محل میں رکس و مسیقی کی محفل جمعی جس میں حیروں دیاس کی جمعہ سال خوبصورت پیٹی نے رکس کے حیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا مانگ کیا مانگتے گئے بیٹی نے اپنی ماں سے مسئلہ کیا وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں تھی لہٰذا بیٹی نے کہا یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیں بیٹی نے بادشاہ کے سامنے عدب سے جھک کر ارض کیا اے بادشاہ سلامت مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا مگر محبوبہ کی بیٹی کے فرمائش کیسے لد کر سکتا تھا چنانچہ اس نے فوراں قید گھانے صدرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوب رکاسہ کی بیٹی کی نظر کر دیا کہتے ہیں کہ دمشق جامعہ مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے امیہ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی مہرخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر جہاں ایک غار دریافت ہوا اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک سندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور سندوق پر تحریر ہے یہ حضرت یحییٰ بن زاکریہ کا سر ہے ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو